بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین میں ہوں آپ کا بھائی سجاز پرام مدینہ منورہ سے ماشاءاللہ حرم نبوی میں موجود ہیں آئیوم الجمعہ ہے اس ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کا بھائی آپ کو خطبہ جمعہ سنائے گا اور انشاءاللہ جمعہ کے بعد انشاءاللہ مولا کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزے کی طرف جائیں گے اور درود السلام ہم سب بہن بھائی ملک انشاءاللہ پڑھیں گے مولا کے دربار میں پیش کریں گے اور اپنی اپنی دعائیں مانگیں گے انشاءاللہ بزنیلہ ویڈیو آخر تک واج کیجئے گا ابھی روزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فِي عمرہ زہرین اب دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ بیٹھے ہیں تیارے ہیں خطبے کا بھی ٹائم ہونے والا ہے ابھی خطبے کا ٹائم ہو گیا ہے خطبہ سنتے ہیں احمده على نعمه الباطنة والظاهرة واشهد ان لا اله الا اللہ وحده لا شريكنا شهادة نرجو بها النجاة في الدنيا والآخرة واشهد ان نبينا وسيدنا محمد عبده ورسوله بعث ليتمم مكارم الأخلاق فاستغادت النفوس بأنواله الباهرة صلى عليه ربنا وسلم كما هدى بنوره وسلم وعلى جميع الآل والأصحاء صلاةً وسلاماً دائمين إلى يوم الجزاء والحساب أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله في الورود والصدر واعبدوه حق عبادته في الآصال والبكر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أيها المسلمون أعظم الأرزاق حسن الأخلاق والخلق الحسن غناء الفقراء وزينة الأغنياء وحلية الصعداء ومن حسنت أخلاقه درّت أرزاقه ومن ساءت أخلاقه طاب فراقه وكم من وضيع رفعه خلقه ورفيع وضعه خرقه ومن حسن خلقه أراح واستراح وانجلبت نحوه وانجلبت نحوه الأرواح عن أبي ذجل رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تبحوها وخالق الناس بخلق حسن أخرجه أحمد والتربري وكاد ذو الوجه الوضي والخلق الرضي رسول الله صلى الله عليه وسلم مع ما خصّه طاب به من جميل الشمائل والفضائل والأخلاق الزكية والأوصاف العنية يدعو الله أن يهديه لأحسن الأخلاق ويصرف عنه سيئا عن عبد الله بن مسعود نضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم كما أحسنت خلقي فحسن خلقي رواه أحمد وصححه بن حبان وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قام إلى الصلاة قال وجهت وجهي للذي فقر السماوات والأرض حنيفة وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحيايا ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت أنت ربي وأنا عبدك ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشرق ليس إليك أنا بك وإليك تبارك وتعاليك أستغفرك وأتوب إليك أخرجه مسلم قال القطبي وقد أجاب الله تعالى دعاء نبيه صلى الله عليه وسلم في ذلك فجمع له منها أي من محاسن الأخلاق ما تفرق في العالمين حتى قال له تعالى وإنك لعلى فلق عظيم خلائق كالحدائق طاب منها النسيم وأينعت منها الثمار وقال حكيم من الحكماء لابنه يا بني الأدب خير ميراث وحسن الخلق خير قليل والتوفيق خير قائد والإجتهاد وأرمح بضاعة ولا مال أعود من العقل ولا غفير أوثق من المشروع ولا وحدة أوحش من العجب ولا فقر أشد من الجهل ولا عدم أعدم من قلة العقل وقال الأحنف ألا أخبركم بالمحمدة بلا مرزئة الخلق السجيح والكف عن القبيل ألا أخبركم بأدوى الداء الخلق الدني واللسان البذي أيها المسلمون والأخلاق الصالحة ثمرة العقول الراجحة وملانت كلمته وحسنت عشرته وجبت محبته وعظمت مودته وارتضيت صحبته وتواردت على مدحه الألسن وروت من أخباره ما يجمل ويحسن كل الأمور تزول عنك وتنقضي إلا الثناء فإنه لك باقي ولو أنني خيرت كل فضيلة ما اخترت غير محاسن الأخلاق عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من أحبكم إليه وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا أخرجه الترمذي أيها المسلمون وحسن الخلق هو القيام بالحقوق والإحسان والبرو والصلاة وسلامة الصدر وحسن البشر وصفق الحديث والعدل والنصف وقبول الأعذار والعفو والمساہنة والمسامحة والتخلی من الرضائل والتخلی من فضائل وترق الخوض ماشاءاللہ بھی جمعہ جو ہے پڑھ لیا ہے ماشاءاللہ بہت بڑی تعداد تھی عمرہ زہرین کی جمعہ پڑھنے والوں کی اللہ تعالیٰ ان تمام لوگوں کو عمرہ جو ہے عمرہ کی سعادت بھی منذور و مقبول فرمائے آپ لوگوں کو بھی عمرہ پہ لے آئے اور ابھی جو ہے مولا قائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درم پر اور سب بہن بھائی مل کے درود و سلام مرض کرتے ہیں مولا کے دربار میں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یا رسول اللہ السلام علیکم یا حبیب اللہ السلام علیکم یا رسول اللہ السلام علیکم یا امین اللہ سلام علیکم یا حبیب اللہ السلام علیکم یا عجد الحسنین السلام علیکم یا خاتم النبیین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے کہ آپ لوگوں نے مولا قائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں درود و سلام مرض کرنی ہوں گے اور ابھی مل کے مولا کے دربار سے مانگتے ہیں انشاءاللہ مولا قائنات ہماری تمام حاجات منظور مقبول فرمائیں گے یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا اللہ یا رحمان کریم یا جبار یا غفار یا سطار یوب اللہ یا رحمان اللہ یا رحمان اللہ کل بھی میسج میں انڈیا سے ہیں جہرہ مائی وہ بڑھ رہی تھے ہمارے لئے اپنے دعا نہیں مانگی ابھی ان کے لئے سپیشل دعا مانگ رہا ہوں رب القائنات جہرہ مائی کو مدین منورہ اور روزہ رسول اللہ کی زیر نصیب فرما اور عمرے کی سعادت نصیب فرما ان کے گھر میں تمام دکھ مصیبتیں دور کر یا رب القریم یا رحمان اللہ یا رحیم اللہ سہم وڑیچ پاکستان سے رب القائنات ان کی تمام حاجات منظور مقبول فرما یا رحمان یا رحیم اللہ عیشہ بلوج رب القائنات ان کی تمام حاجات منظور مقبول فرما عمرے کی سعادت نصیب فرما نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم کی نات پڑتی ہیں یا رحمان اللہ یا رحم اللہ محسط سلیم رب القائنات اس پہن انڈیا سے رب القائنات ان کے رجق میں وسط تا فرما ان کی تمام حاجات منظور مقبول فرما یا رحمان اللہ یا رحم اللہ یا کریم اللہ اشباق بھائی ہیں رب القائنات ان کے رجق میں وسط تا فرما کن ان کی وائف بیمار ہے ان کو شفاقہ کامل عطا فرما یا رحمان اللہ الرحیم اللہ امتیاز بھائی ہیں رب القائنات ان کو مدینہ منورہ کی زیارہ نصیب فرما اور بھی جیتنے ہی میرے ویورز ہیں سب کرایبر ہیں میرے ذمہ دعا لگائی ہے رب القائنات ان کی تمام حاجات منظور مقبول فرما اور انشاءاللہ آج جو ہے ایڈیا کے ساڑھے سات بجے اور پاکستان کی تقریب سات بجے آپ کا بھائی لائف رضو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ آئے گا آپ جو ہے لائف جین کرنا آپ جو ہے مولا قائنات کے دربار پہ درود سلام ارز کرتے ہیں اور لائف چیٹ بھی کر سکتے ہیں اور مولا قائنات کے دربار سے انشاءاللہ درود سلام حاضری دیں گے سب بھائی لائف انشاءاللہ آخر میں روکیسٹ ہے کہ چینل کو سبکرائم کریں بیل آئیکن کے بٹن کو آل پہ کلک کر دیں کیونکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ تک پہنچتا رہے سلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ